لبیک کے ساتھ تو اس نے ہمیشہ سے دوکھے سے ہی کام لیا ہے تحریک لبیک نہ کمزور تھی نہ کمزور ہے اور نہ انشاءاللہ کمزور کبھی ہوگی یہ سب سے بڑا سوال اٹھا ہے کہ تحریک لبیک کیوں خموش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین تحریک لبیک کے جو اس کو کال ادم قرار دیا گیا یا جو تحریک لبیک کے بہت سارے کارکنجا خاص کار علامہ سادریزی صاحب جو جیل میں ہیں جس موہدہ ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھئی ہم ان کو رہا کریں گے ان کے اوپر کیس ختم کریں گے یا وہ قرارداد جمع کریں گے قرارداد بھی جمع کر دی دو دفعہ اس کے اوپر بیس پی ہوئی لیکن وہ بس بات گئی ختم ہو گئی وہ تو سب لوگوں کو معلوم تھا کہ حکومت کبھی سیریس ہے بھی نہیں اس مسئلے کے اوپر نامو سے رسالت اور ختم میں بہت کے اوپر اور تحریک لبیک کے ساتھ تو اس نے ہمیشہ سے دوکھے سے ہی کام لیا ہے لیکن یہ کافی دن گزرنے کے بعد حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے حکومت اپنے کی ہوئے بعد ایک ہمیشہ کی طرح اپنے بعدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال اٹھا ہے کہ تحریک لبیک کیوں خموش ہے اس کی جو مین شہورہ ہے ساد رزوی کے علاوہ کافی بڑے بڑے جنی کے لوگ اس میں شامل ہیں لیکن وہ کیوں خموش ہیں وہ حکومت کو بس نارمل سی پریس کانفرانس کر کے یادیہانی کرا دیتے ہیں کوئی اتجاج کی کال نہیں دے رہے کوئی تف ٹائم حکومت کو دینے کے لیے نہیں سوچ رہے تو اس کے اوپر بھی کچھ یوٹیوبروں نے بس ایسے اشارتاً ایک تنقید سے کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے غلط کیا ہے میں آپ لوگوں کو وجہ بتاتا ہوں کہ تحریک لبیک کیوں خموش ہے کیوں حکومت کو کوئی وارننگ نہیں دے رہی یا کوئی تف ٹائم دینے کے لیے کیوں وہ آگے نہیں آ رہی اس کی وجہ اصل دوستو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کا جو مقصد ہے سب لوگوں کو معلوم ہے وہ خالصتان دین کے لیے خالصتان اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں ان کا مشن یہ ہے جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو پورا ملک جام ہو گیا تھا اس ٹائم بھی گورنمنٹ نے جوٹھا مویدہ کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ تو کافی علماء کو یعنی کی تیس چاریس علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا لیکن جب گورنمنٹ نے جوٹھا مویدہ کیا تھا کہ بھئی ہم ایسا کریں گے کہ ہم آسیہ ملونہ کے جو کیس ہے اس کو دوبارہ ری اوپن کریں گے اور اس کا نام ایسیل میں ڈالیں گے علماء اکرام سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اتجاج ختم ہوا پھر علماء اکرام گرفتار ہو گئے علماء سعاد رزوی صاحب بھی گرفتار ہو گئے وہ تین چار مہینے جیل میں رہے تو اس تین چار مہینے میں پورا پراسز ہوا آسیہ ملونہ کو باہر نکالنے کا جس دن آسیہ ملونہ اپنے پاکستان سے ملک چھوڑ کے باہر گئی جس دن اس کی فلیٹ سی ٹھیک دوسرے دن علماء خادم حسین رزوی صاحب جیل سے باہر آ گئے تھے تو وہ تاریخ بھی دیکھو تو جتنا عرصہ بھی علماء خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ جیل میں رہے تو کسی تاریخ اللبیک نے کوئی اتجاج نہیں کیا خادم حسین رزوی صاحب کے لئے اس سے پہلے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں واضح دھاندلی ہوئی تھی تاریخ اللبیک کے ساتھ لیکن ایک دن بھی تاریخ اللبیک نے اتجاج نہیں کیا دھاندلی کے لئے تو تاریخ اللبیک قوم کو دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ دین ہے اللہ اور اللہ کا رسول ہے ناموسی رسالت آئے اور ختم نبوت آئے آج اگر وہ کھل کے اتجاج کرتے ہیں تو یہی جو لبرل مافیا ہے یہ جو یہی جو جو اسلام دشمن ہے وہی کہیں گے کہ ان کا تو دین سے کوئی مطلب بھی نہیں آئی یہ تو ساد رزوی صاحب کے لئے جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں یعنی کہ جب ان خالستان فلانس اسی سفیر کو نکالنے کے لئے یہ روڈوں میں ملے تو اس کے اندر گورنمنٹ نے کیا کیا اپنے آدمی ڈال کر جلاؤ گراؤ کیا توڑ توڑ کی پھر وہی الزام تحریکی لبیک کی اوپر لگا کے ان کو جیل میں ڈالا گیا تو اس ٹیم بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا فرانس کا مقصد نہیں آئے یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرانسی سفیر کے لئے نہیں نکلے یہ وہ لئے کیا کہتے تھے کہ فرانسی سفیر کے لئے جو نکلے ہیں ان کا مقصد تو اچھا ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ گلت ہے لیکن آج وہ سادریزوی صاحب کے لئے باہر نکلتے ہیں تو اس میں حکومت کو ایک اور موقع مل جائے گا کہ یہ لوگ تو ہیں انتشار پھیلانے والے فساد پھیلانے والے تو اس حساب سے جو طریقہ لبیک کی مینشور ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم سادریزوی صاحب کے لئے ہمارا مقصد نہیں ہے مطالبہ کرنا ہم تیم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اس پیس دے رہے ہیں کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ کتنے تک پورا کر گیا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب سادریزوی صاحب سے اس بارے میں بات ہوئی جیل میں تو اس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ مجھے چھوڑنے کا میرے اوپر تو کیس کی ہوئے ہیں لیکن اگر گورنمنٹ مجھے چھوڑتی یا کوئی شرائط رکھتی کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ تم موعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے سادریزوی صاحب کو رہا کیا جائے تو اس نے بھی سادریزوی صاحب نے کہا کہ میرا نام کسی موعدے میں کسی شرط کے طور پر نہیں رہنا میں اپنے کیس کا سامنا کروں گا اور میں باہر آ جاؤ گا تو اثر وجہ جو تحریکل لپیک کی خاموش رہنے کی یہ ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ تحریکل لپیک ختم ہو گئی یا تحریکل لپیک پریشر میں آ گئی یا تحریکل لپیک کی کارکن ڈر گئے ہیں نہیں ہرگز ایسا مقصد نہیں ہے تحریکل لپیک کے کارکن ڈر ہیں وہ بس ایک اس کے اشارے کے ایک آرڈر کے پابند ہے جب بھی ان کو آرڈر ملے گا جب بھی ان کو اعلان ہوئے گا تو وہ باہر آئیں گے جیسے کہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جس دن بیت المقدس کے اوپر حملہ ہوا اسی راہ تو دوسرے دن سادریزوی صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تو اس کی مین وجہ بھی اصل وجہ یہی تھی کہ تحریک اللہ بیک جو علامہ سادریزوی صاحب ہے کوئی ایسا پیغام نہ دے دے کہ پوری تحریک اللہ بیک اسرائیل کے خلاف روڈو میں آ جائے اور پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے اسرائیل کے لیے کوئی سخت پیغام جائے دوسری وجہ یہ ہے کہ تحریک اللہ بیک یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مسئلہ صرف تحریک اللہ بیک کرنے ہیں ناموسی رسالت ختم نبوت یا اس کو لیڈ کرنے والا امیر جو علامہ سادریزوی صاحب ہیں یا اس سے پہلے اس کے والد مہتر علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ تھے تو وہ ان کا یہ مقصد ان کا صرف یہ حق نہیں بنتا ہے ان کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ناموسی رسالت ختم نبوت ناموسی رسالت پوری امت کا مسئلہ ہے پاکستانی ہر بچے بچے کا مسئلہ ہے تو دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں یا خاص کر اہل سنن جماعت کے جو دوسری لوگ ہیں بہت سے بڑے بڑے آداریں اہل سنن جماعت کے جو سیاسی طور پر ایکٹیو نہیں ہیں لیکن وہ اپنے بڑے بڑے مدارس چلا رہے ہیں بڑے بڑے جامعات چلا رہے ہیں تو ان کی طرف بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ آخر کیا کرتے ہیں تو آخر وہی ہوا کہ جامعہ نعیمیہ کے سربراہ نعیمی صاحب کے سبزادی نعیمی صاحب نے ایک پریس کنفرنس کی اور اس نے پچیس تاریخ تک گورنمنٹ کو الٹی میٹم دیا اور اس نے واضح گورنمنٹ کو للکا رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں وہ آپ لوگوں کو میں اس کی پریس کنفرنس سے پہلے یہ بتاؤں کہ اس نے واضح کہہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ سادریدوی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے تو اس نے پچیس تاریخ آلٹی میٹم دیا ہے وہ اس کی پریس کنفرنس پر آگے بات کرتے ہیں اب آج فیصلہ یہ کیا انشاءاللہ اے پی سی میں فیصلہ کریں کہ پچیس وائی کو جو اے پی سی بلائی ہے اس میں فیصلہ یہ کریں گے کہ حکومت سارے جتنے علماء علیہ سنت اور کارکنہ ان سب کو گرفتار کر لیں ہم تیار ہو گئے کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ جیل بھرو تحریک بھی یہ صرف لاہور میں نہیں پورے ملک میں آپ اندازہ نہیں لوا سکتے کہ لوگ بیچارے کس طرح بے قرار بیٹھے ہوئے صرف اس آواز پر لبیت کرنے کے لیے سب کوئی ہمارا لیڈر ہمیں آ کے آواز دے کہ ہم باہر نکلیں ناظرین کافی لبی پرس کانفزیل ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو چھوٹا سا کلپسنا ہے کہ اس نے ایلٹی میٹم دے دیا ہے کہ بھئی پچیس تاریخ کو ہم آئیں گے یا تو ساد ریزوی صاحب کو رہا کرو یا ہم کو گرفتار کرو تو مجھے عمران خان صاحب کا ایک بات جاد آ رہی ہے کہ اس سے کسی نے بات کی تھے کہ اس نے کہا تھا کہ بھئی کوئی کسی کو کمزور نہیں کرتا ہے اس کے اپنے فیصلے اس کو کمزور کرتے ہیں تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنے اس بیان اس جو اس کا وہ سوچ تھی اس کی پر نظرسانی کہتا ہے یہ کہ آپ کہاں بار بار غلطی کر رہے ہیں تحریک اللہ بی کے خلاف آپ بار بار غلطی کر رہے ہیں جس کی آپ کو قیمت چکانی پڑے گی ایسا نہیں ہو کہ جب گیم ہاتھ سے نکل جائے پھر کہیں گے کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا تو یہ میرے خیال ہے کہ تحریک اللہ بی کے کارکنوں کا ایک صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے جو میرے خیال ہے گورنمنٹ کے لیے جو رہاست پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو اندیدگی سے سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ وعدے کرتے کیوں ہو جب آپ وعدے کرتے ہو تو آپ کو وعدے کے اوپر پورا پورا اترنا چاہیے کیونکہ تحریک اللہ بی کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ نے وعدے کی ہیں آسیہ ملونہ سے لے کر فیض آباد بھرنا ہو گیا دو خاند محسین رزوی صاحب نے بھی درنا دیا تھا اس ٹام بھی جھوٹا موعدہ کیا گیا تھا آسیہ کے ٹائم بھی جھوٹا موعدہ کیا تھا ابھی ساتھ رزوی صاحب کو ٹائم بھی جھوٹا موعدہ کیا گیا تو یہ قوم دیکھ رہی ہے اس لیے بہت سارے جو پی ٹی آئی کی یقین کر پرسنل دوستوں کو میں جانتا ہوں دو دن پہلے میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے مدے مقابل اگر کوئی جماعت آ رہی ہے تو وہ ٹی الپی آ رہی ہے جو پی ٹی آئی کے اپنے ناکام ناکارہ پالیسیوں کی وجہ سے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام ان سے دور ہوتی جا رہی ہے عوام سمجھتی ہے کہ بھئی یہ باتیں کرنا نارے کر لگانا اعتجاج کرنا یا صرف تقریر کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے کسی مسئلے کا حل کرنے کے لیے اس کے لئے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو طریقے لبے صرف تین سالہ دور میں چاہے وہ مذہبی کچھ فیصلے ہیں یا چاہے وہ سیاسی ہیں ملکی حالات ہیں تو عمران خان صاحب نے صرف تقریروں سے صرف ناروں سے صرف یعنی کے اچھے چی باتیں کرنے سے اس نے عمام کو بھٹمین کیا ہوا ہے ان کے جو اپنے سپورٹر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں بس عمران خان صاحب بہت اچھی تقریر کرتا ہے بہت اچھی بات کیا ہے لیکن عملی اقدامات ہیں وہ زیرو ہیں عمل اس کی اوپر بلکل نہیں ہو رہا ہے تو دوستو دیکھو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تو تحریک لبیک نہ کمزور تھی نہ کمزور ہے اور نہ انشاءاللہ کمزور کبھی ہوگی یہ بڑھے گی اور انشاءاللہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بس ان کا تھوڑی دیر کے لیے سٹے کرنا تھوڑی دیر کے لیے خموش ہو جانا چک ہو جانا ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کسی پریشر میں آ گئی ہے یا وہ ڈھر گئی ہے یا انہوں نے اپنی پالیسی چینج کر دیا ہے یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے کوئی یہ سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جھوٹ موٹ بول کے امام کو پریجن کا تو ایک ہی نعرہ ہے ختم ربوت ناموسی رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو تخت پیلانا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کی جب پاکستان میں صحیح اسلامی حکومت ہوگی جو سب کو انسان ذرابر ملے گا تو رب بروردگار سے یہی دعائی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق صد سننی کی توفیق عطا برمائے اللہ حقی